مالک کریم سید واجہ شاہ صاحب کو بھی سید کامل آتا فرمائے کریم اللہ سید ظلفکار حیدر سید ریاض شاہ سید فریاد شاہ اور سید یشان شاہ کریم اللہ ان کو بھی سید کامل آتا فرمائے مالک کریم ظلفکار کے بچوں کو سید کامل آتا فرمائے ان کی پریشانیاں دور فرمائے کریم اللہ ان بھائیوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے کریم اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرمائے تاکہ پاک حسین کے مشن میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے رہیں بابا پچانوے والا مالک کریم ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے کریم اللہ بابا پچانوے والے کو صحت کاملہ اور ان کے بچوں کو بھی کریم اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے کریم اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کے زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرمائے سید دلنواز حیدر کریم اللہ ان کو بھی سیت کامل آتا فرمائے سید انیس شاہ صاحب پروردگار ان کو بھی سیت کامل آتا فرمائے سید عجاز شاہ صاحب کریم اللہ ان کو بھی سیت کامل آتا فرمائے ممتاز حسین شاہ فروک آباد والے کریم اللہ ان کو بھی سیت کامل آتا فرمائے اب آپ کے سامنے واجب الاحترام عزت ماب زاکر اہل بیت راجہ مشتاق حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے پڑھنے والے کافی حضرات ہیں انشاءاللہ دو بجے برامدگی ہونی ہے آپ سے التماس کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا خطاب فرمائیں تاکہ سارے حضرات خطاب بھی فرما سکیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری دعائیں ظہورِ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مان صلی اللہ محمد وعلي محمد اللہ مان کلے والیق الحجت بن اللہ السلام سلواتکا علیہ والا بائی ہی فی حاضر سات وفقل سات من ساتھ لیل ونہار والی جنبا فزرنا قائدن وناصرن ودلیلن بائینا حتا تسکنہم ورزقاتوں وطمتہو بیہات اللہ یا رب محمد وعلي محمد واجل فرجہ علی محمد اللہ مان صلی اللہ محمد وعلي محمد بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سنو سکتے سلوات سارے پڑھو چلو کوشش کرو جمعیہ محمد بلاندین بلاندین تر سلوات اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی مجمع اپنے آپ نوکھٹ نہ سمجھو چودہ دے خالق دانا بلاندین بلاند بازنلل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری زندہ اور سلامت رہو اللہ دے اس وسیطر کئنات سلوات دے لائکن صرف چودہ انہ چودہ دے ذات بلاندین سلوات اللہ مالک تُسا تمام واجب القدر دا ٹو رایا قبول اور منظور فرمائے پاک رسول دی دکھی دی تو ان کسے دا مہتاج نہ کرے یقیناً میں دعا سارے اکڑ منگاندہ پیان آمین سارے اکھو میرے اللہ جڑ بے اولادن صدقہ سینڈ رباب دی جھولی جڑی دا مالک بے اولادک اولادن ارین آتا فرمائے جنہ دے رزق کمی ہیں امام رضا دی پاک نلیندہ صدقہ مالک رزق اضافہ آتا فرمائے جیڑ بیماروں امام سجادیوں کی بیماری دواستہ مالک علی شفاہ آتا فرمائے بلخصوص میرے ذمہ تھے آیاں دوالائی سادات ہستی سید قبلہ مجاد بخاری صاحب اور سید حسن شاہ مالک بینڈ براد عزت دواستہ کلی شفاہ آتا فرمائے توارے جی کوئی حاضر بیمار بیٹھ ہے امام سجاد عزت دستگا مالک کلی شفاہ آتا فرمائے بلخصوص چاچا جان بیمارین میرے اللہ آلیہ سینڈ دی چادر دواستہ کلی شفاہ آتا فرمائے میرے اللہ بانی آن دی اے صفے ماتم سادات دی اے محنت قبلہ صاحب دی اے محنت میرے اللہ اپنے دربارے قبول اور مزور فرمائے میرے کریم ترحیم اللہ امام سینڈ بے صاحب زخم دواستہی سید سمشا شاہ دی اے ڈپٹی مالک کنانو سہت کامل عطا فرمائے میرے اللہ سن سچا نمازی بنا سیرت محمد آلی محمد چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی زدنا ہے چودہ انہ چودہ دی زات بلاندے سلوات اے کلان سن لو با مطابق چان چار ربی اول مرز کی امام بارگاہ بلاک نمبر ست زاکر والی خورسان سادہ محترم چودری غزن فر عباس گوندل مرہوم دی برسی دی مجلس ہو رہی ہے بلاک نمبر سات انشاءاللہ مجلس ازا مظلوم کربلا صبح نو مجھے شروع سی اور رات گیتیں کجاریہ سی امام حسین دے انشاءاللہ ملک دے نامور زاکرن علمائیں خطاب فرماثن توڑیا کے اپیل شرکت فرما کے سواب داراً حاصل کرو جتھے جتھے میرا بارویں امام ڈپٹی لاندہ ہے میں کوشش کرے نا شاہ جی دعا کرے اے نا جملے تو اغاز کرنا چاہنا جدھے جتھے جتھے میرا بارویں امام ڈپٹی لاندہ ہے اور کوشش کریں نا انہا جمجے دہون میں شروع کرنے لگاں جنہوں اصلا پہلا امام ملنے زہرن زندگی تریڑ سالہ ہے تھوڑا تھوڑا بولنے کتنے زہرن زندگی تریڑ سالہ انہا تریڑ سالہ زندگی دے وچ مولا علی علیہ السلام ہیک دفعہ فخر کیتا ہے وقت سنو میں وقت گزارش پہ کردھا ہوں کائنات چھ جتنے ہی درسن سب تو وڑا درسن مام حسین دی مجلسنے اتھے بندہ آوے اے راجہ مشتاق نہیں آدھا معصوم فرماندین او دے آمندہ فیدہ بھی کوئی نہیں کوئی شہلیک ہے نا بنجے نا جی او دا کوئی فیدہ نہیں آمندہ زہرن زندگی تریڑ سالہ نبیان دے مشکل کو شاہ دی ایک دفعہ فخر کیتا ہے مولا علیہ السلام اے میرے امام اور توڑے امام دا فخر شا جی نحج البلاغ دا درج ہے مفاتی الجنان دا پہلا صفحہ پھرولو او دے درج ہے امام دا فخر پنج نمازی بول چھوڑو میری محنت مکمل ہو ایسی فخر سنو امام دا جی تریڑ سالہ زندگی دویچ مولا علیہ السلام فخر کیتا ہے سر سجدے چچائے آسمان درمو کر کے دن میرے اللہ میں علیوہ سے فخر کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے کیا بات ہے توڑی کیا بات ہے میرا رازیاں میرا رازیاں سونا استقبال کیتا ہے ذرا سوچو اصان چاچا جی مالک توانی صحت کامل عطا فرمائے اصان کتنے گناہ گارہوں ذات انہوں سجدہ نہ دے بھیے کہ اوکیڈی وڈی ذات ہے جس دے سجدہ نام مولا علی ہوئے انجی کہا لے جی اوکیڈی وڈی ذات ہے جدے نمازی دے نا پاک محمد مصطفیٰ ہوئے ہیں جتنے بزرک بیٹھے ہو تو ان سبق سنانا چانا چودہ دے جتنے ہی خطبے ہیں تحقیقی تیے جتنے ہی خطبے ہیں چودہ دے بغیر تو ہی تو نہیں ہے خطبے فدق پڑھ لو میری سینڈ دے خطبے او دے بغیر تو ہی تو نہیں ہے میری سینڈ پہ فرمان دے لاکھ ہم دے و ذات دے جملہ سمجھنا ہے لاکھ ہم دے و ذات دے جدے کلو منگو واتی اتا کرن دے نہ منگو واتی اتا کرن دے کیوں کیڈی وڈی ذات ہے جنو چودہ سجدہ کرن میں ویدہ پیان پڑھانا لے بندے دینا توجہ ہوندی ہر ازادار تے تری فیصد بندے جڑھننا بولانا لے حال عبادت نہیں کر سکے انشاءاللہ ہے جملے دے اتے بولانا لے عبادت ضرور کرے سن او کیڈی وڈی ذات ہے جدی تصوی پڑھانا لے جناب پاک بطول ہووے عام حسین ساڑھی سین پاک بطول اللہ چار قسمہ چاہین بلا دی قسم تلا دی قسم ولا دی قسم للا دی قسم اتواڑی سونی توجہ دی قسمیں اللہ اپنی پہلی قسمیں چوبے لئیے دوی قسمیں چوبے لئیے تری قسمیں چوبا لئیے چوتھی قسمیں چولام لئیے تواڑی چوب دی قسمیں ان چار قسم دے مجبوع دنا ہیں بطول یا علیہ اللہ حسین ایو میری سین پاک بطول پہ فرمان دین یا علیہ تو ان پتہ ہے حسن میرے لال بچڑا جڑا آن دین جس و لے آن دین گھار میں آکے وئی دیاں گلہ سنان دین وئی دیاں گلہ سنان دین مولا علی فرمایا زہرہ میں کمیں سنان حالانکہ جڑی وئی ہون دین بندے آن دے ویندے راہ سین توجہ کرے آئے اے وئی جڑی ہون دین یا اللہ نو پتہ ہون دین یا جبریل نو پتہ ہون دین یا نبی نو پتہ ہون دین ایک کائنات چپے لے ہیں امام حسن علیہ السلام جڑا مانو آکے وئی دیاں گلہ سنان دین مولا علی فرمایا زہرہ میں کمیں سنان میری سین فرماندین یا ایلی اہون میرا پتہ ہسن آسن میں اوہ دے کل وئی علیہ گلہ پوچھ ساں یا ایلی تُو سویں سنڈوے آئے مولا علی فرمایا قریشی صاحب مالک وانیزہ دے وے مولا علی فرمایا بطول میرے سامنے حسن وئی نہ پڑھ سکسی کیوں یا ایلی زہرہ کیوں پڑھے میں حسن داوی امام ہوں اچھا یا ایلی انجھ کریا ہے تُو ساں بن جائے پتر تُو پہلے آکے بے بن جائے پردے دے پچھوں بعد اچھ میرے بچڑا حسن آسن شاہ جی جملہ سمجھنا ہے داد میں تُو ہڑے کو لڑنی تُو سادات دیتی سارے مجمع داد دے ونی ہے سادات حسیوں نے اس وجہ توں تاریخ جملدہ علامہ لطیب انساری ڈسک اللہ لکھدہ کتاب دنا سیرت حسن مجتبائے علامہ صاحب لکھدہ مولا علی علیہ السلام آگن پہلے آکے بے بن پردے دے پچھوں شاہ جی تھوڑی تھوڑی داد دیوڑنی ہے میں سادات نہ لگل پہ کرے نا تُو سادات نہ دیتی انتی کسے داد نہیں دیوڑنی مولا علی علیہ السلام آگن پہلوں آکے بے بن پردے دے پچھوں بعد یاد رکھنا امام حسن علیہ السلام انہیں بچپن ان چھ سال دا سن انجھے خرامہ خرامہ ٹور دیان دن آکے ماں دی چھولی چھ سار رکھے نے ماں پتر دی پیشانی چھومی ہے پتر ماں دے ہتھان دا بوسہ لے آئے ہون میری سین فرمایا حسن میرا لال بچڑا آئی جبریل آیا ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا آلے نہیں آلے نہیں انشاءاللہ بولنا ہر زبان علی علی کرنی آئی جبریل آیا ہاں ہاں مہ جی آیا ہاں اچھا میرا لائق بچڑا جیڑا جبریل تیرے نانے محمد وی لیا کیا ہے نا او مانو وی علی اگلہ سنا امام ارادہ کیتا ہے کہ میں مانو وی علی اگلہ سنا وہاں تے زبان رک گئی ہے دوبارہ ارادہ کیتا ہے دوبارہ ارادہ کیتا ہے دوبارہ زبان رکی ہے جیڑے لے تری دفعہ زبان رکی ہے نا اللہ ماں لطیف انساری ڈسک اللہ لکھ دا ہے اس لئے امام حسن ماں دی جولی چھوڑی نے انجھے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے دیں اما توڑی عزت دی قسمیں توڑی اس ماں تو طہارت دی قسمیں اما امام دی زبانیں امام دی زبان نا پھول سکدیئے نا رک سکدیئے اما میں دسنا چانا میری بار بار زبان دا رک ونجنا میرا دیل اس گلتے گوہی پیا دیں دے کہیں پردیچ بابا علی تے نہیں آئے بیٹے کیا بات ہے توڑی ایو میرے امام حسن پاک محمد مصطفیٰ کو بیٹھیں یہودی آئیں یہودی یہودی آکے پاک محمد کل کھڑے ہوگن اسے کتاب دے حوال ہے یہودی آدھیں توسا نبی و مسلمانہ دے جوانوں گل سمجھ کے ذرا میری کوشش ہوں دیئے میں گل سمجھا کے کریں یادین توسا نبی و مسلمانہ دے اسی موسیٰ دیو ماتی چھوان اسا ایک سوال لے کے آیا بھائی جان اسا ایک سوال لے کے آیا اس سوال دا جواب دیو پاک محمد مصطفیٰ مسکراتے فرمایا توڑے سوال دا جواب میں نہ دے سا اے میرا پتر حسن دے سی اے میرا بچڑا حسن دے سی یہودی اشارہ کر کے دینے بچہ یہ بچہ ساڑے سوال دا جواب دے سی جڑے لے نہ تری دفعہ کے نہ یہ بچہ ساڑے سوال دا جواب دے سی اس لئے تاریخ پہ دست دیئے امام حسن کھڑے ہوگن امام کھڑے نے فرمایا یہودی میں نے بچہ ناک تیہ دیں تو تو بچہ ناک امام فرمایا خبردار میں بچہ ناک میں سوال دا جواب دے سا جو سوال دے سا جڑا گھروں لے کے ٹو رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے میں راضی ہاں میں جو سوال دا جواب دے سا جڑا گھروں لے کے ٹو رہے ہیں اے دیں سوال ساڑا جواب تو اڑا اے دیں سوال ساڑا اے ہے بزرگنو سبق پہ سننا سوال ساڑے وے اللہ دیس بھری کا انات ہے گل سمجھ گئے سمجھا گئے ہر زبان تے واجبے علی علی کرنا اللہ دیس بھری کا انات دے وے جڑی سب تو سخت شاہ ہوئے اور دا ہک دوے دو تے حکومت ہوئے امام دا جواب سن سو ہاں تھرسن ہاں تھرن تے واجبے تو اڑتے بولنا امام دا جواب سنو امام فرمایا اللہ دیس بھری کا انات دے وے جڑی سب تو سکت شاہیں ادھانا ہیں پتھر پتھر ماسو فرمایا پتھر تو ساکتے لوہا ماسو فرمایا لوہے تو ساکتے آگ جڑی آگ نو بجھا دین دیئے ماسو فرمایا آگ تو ساکتے پانی جڑا آگ نو بجھا دین دائے ماسو فرمایا پانی تو ساکتے بادل جڑا پانی نو سمیٹی وا دائے ماسو فرمایا بادل تو ساکتے ہوا جڑی بدلوں نو لے کے اڑی وا دیئے معصوب فرمایا ہوا تو ساکتے جبریل ملک جڑا ہواد ہوتے کنٹرول کی تی بیٹھے معصوب فرمایا ملک تو ساکتے جبریل جدہ ملک محتاج ہے معصوب فرمایا جبریل تو ساکتے ملک الموت جدہ جبریل انتظار ہے معصوب فرمایا ملک الموت تو ساکتے موت جدہ ملک الموت انتظار ہے معصوب فرمایا موت تو ساکتے علی لمر و سیال محمد کیا بات ہے کیا بات ہے توڑی کیا بات ہے اے جڑے ہاتھ بلاند نہیں ہوئے جملہ سنو جڑے ہاتھ بلاند ان ویڈیو بندی گئے گال تاریخ دیئے ہاتھ بلاند ہندین آل محمد فضائل اچ اللہ جبریل نے حکم دیندہ ہے اللہ جبریل نے حکم دیندہ ہے جڑے آل محمد فضائل اچ ہاتھ بلاندین لکیرہ چیک کر کوئی بے اولاد ادھے ہاک جو اولاد لیکھ چھوڑو جدے رزے کمی ہیں یا علیہ السلام آخری بات فضائل دی امام حسن علیہ السلام سونے کتنے سونے کتنے جنہوں ترجمے نال قرآن پاک پڑھندہ شعوں کے جملہوں نے نالے قرآن پاک جو دسن لگا امام حسن سونے کتنے سورہ یوسف پڑھے میں نا گناہ گارک ہی نال پڑھے سورہ یوسف ترجمہ سید فروان علیہ السلام کیتا ہے سورہ یوسف میں پڑھی ترجمہ تفسیر نال کسے جاتے جناب یوسف نبی برکہ نہیں پایا کسے جاتے شاہ چاچہ جی کوئی نہیں پایا توساں کسے کوئی نکاب ہو رہے برکہ ہو رہے کائنات چاچہ جی مالکن سہت دے وے کائنات پہلے ہیں امام حسن علیہ السلام جنہوں ماہ برکہ پوایا نے ایڈے سونے ہیں کیا بات ہے اچھا سونے دی ہکور دلیل میرے سامنے آگئی تاریخ اے بھی علامہ اللہ تیوان ساری ڈسکے لے لکھے آئے تاریخ آخری بادشاہ جی میں دو گھنٹے بیٹھا تھا تو ان میں چھیڑنا نہیں حال دا منٹ جملہ سمجھنا ہے کیا بات ہے تو اڈی تاریخ اچھا مل دے مسجد نبی وی تلائے کے گلیاں تک لینہ لگ ویندی اہان کہ علیہ دے وڈے پتر وزو کرنا ہے حالکہ چودہ نو وزو دی ضرورت کوئی نہ آئی انہا وزو کر کے دس ہے جیڑا وزو ساڑے آر کرے سی او ساڑے ہے اچھا مسجد نبی وی تلائے کے گلیاں تک لینہ لگ ویندیان مولا علی دے وڈے پتر چہرے تو برکہ چاونہ اصان دی زیارت کرے سی ہے کیا بات ہے مسائے میں تھوڑا پڑھ لیا ساں لیکن ایک بات میں زائے نہیں کرنی بات میں زائے نہیں کرنی جملہ سمجھنا ہے اے امام دی حسن علی شاہ جی جملہ سمجھنا ہے اے گل امام دی حسن دی چل دی چل دی تاریخ ملدہ یمن تک پہنچ گئی یمن دے یودو یودی شائر آپسے مشرق کریں دے سنے آئیں علی دے وڈے پتر سنے آدھا وقت کے کریے توتے میں شائر دو میں لگے وینے مدینے اوتے علی دے وڈے پتر دی حسن دی تاریر لکھ سیے ساڑا روزی دا زریعہ بانوے سی امام آگن یہودی آگن مدینے مولا علی کو لائن مولا سنے آدھا وڈے پتر سنے بڑھا ہے مولا علی فرمایا شاک کوئی نہیں ابو زہر جی مولا اسن نو بلا میرے بچڑے نو شاہ جی ایک واری من پرشان نہیں کرنا میں پہلے آکے ہونے ایک واری پرشان ایک واری نہیں بیکھنا پندرہ منٹ میرال نہیں بیکھنا میں نیاد لیا کہ کوئی نہیں بینی لیکن جیس چیز میں دو گھنٹے بیٹھا میں جیڑی میند کردہ پہ میری زائیں نہ بنجے بے شاک ایک رپیہ میں نیاد نہ لیا ویسا لیکن میند زائیں میں سائیں کل خیرات پہ نہ نایا ایک واری میرے دروے کھنی میں جھاکا آندہ پہ کیونکہ تُسے اشارے کر دے ہو پھر تُسا دعا دے نہیں اُلٹا تُسے جھاکے شروع ہو گئے ہو جملہ سنڈا ہے گالوی بھلا یا علی علیہ السلام کیا بات ہے تو آڈی کیا بات ہے مولا علیہ السلام فرمایا اَلَا دَا تُسا میرے پتر دا ویکھنا ہے حسن اَلَا دَا کَمْرَيْجِ بنجو امام آگن اَلَا دَا کَمْرَيْجِ جملہ سنڈا ہے دے ہوئے کھا اپنی نماز نہیں تروڑنی امام آگن اَلَا دَا کَمْرَيْجِ امام چہرے تو برکا چاہیا ہے ایک یہودی سجے بےوش ہو گیا ہے دوہ خبے بےوش ہو گیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے انجھے حق بندہ ہے اچھا میں لہور چو شاہ جی آن دا پیام ہوں لہور دے چو امامی ہیں کنویں نہیں میں مجلس پڑھی میرے نال ایک بندے سفر کیتا ہوں میں انوے فضیل دا جملہ سنایا ایو گال سمجھو میری محنت مکمل انوے میں فضیل دا جملہ سنایا چاچا جی اُسا کہت چا جی مولا علیہ السلام دا وڈا پتر ایڈا سنا ہا کہ یہودی بےوش ہو گیا ہے میرے اندر جڑا حلالی خون ہا جملہ لینا ہے کیا بات ہے جڑا حلالی خون ہا جوش ماریا ہے میں کہ میں نے گلد اس قرآن پاک پڑے ہویا آدھا پڑے ہویا میں کہیں جکار سورت یوسف پڑ سورت یوسف پڑ جڑ لے عورتہ نو جناب حضرت زولی خان جناب حضرت زولی خان آکھے آئے کہت یوسف نبی گزرنے تو سویکنے یوسف نبی دا حسن اے چھورینے اے سیبنے میں نہ زیانہ بنجے اے چھوریے اے سیبے یوسف نبی دا ایدو حسن بیکھنہ نے ایدو سیب کٹنہ نے آج یہ قرآن پاک اس گلدی گواہی پہا دیندہ ہے جوہنجے یوسف نبی گزرنہ عورتہ سیب دی جاتے انگلیاں کٹ لیان میں کیا میں تیرے تے سوال کرنہ یوسف محمد پسینہ امام حسن محمد خونہ یا علیہ السلام یا علیہ السلام ختم چھوڑ دیو اے دے سونے اللہ جانے مسلمانہ سیدہ میت تیر مارے کیا بات ہے کیا بات ہے مالک پاڑا پورسہ بڑا سونی ہائی کتنے بڑا سونہ مسائب دے سقبال کتنے کیا بات ہے توڑی کیا بات ہے مالک پاڑا ٹوریا قبول اور منظور پرمائے پردے جتنیا میری اماؤں بینہ مرشہ زادیاں بیٹھیان جیڑے دل دی حاجت لیا کہ امام حسن دی شہادہ دے صدق مالک بولیاں بھر کے گھلے توان امام حسن مسموم ہے جملہ سنو مسموم کن ہوا دن ایک بندہ بول پو وہ مسموم کیا بات ہے چاچا جی کیا بات ہے سونہ روپے ہو مسموم کن ہوا دن جن ازار ملے کیا بات ہے انجھے حق بندہ ہے نا انجھے حق بندہ ہے نہیں 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 لیا قرآن میرے سارتے میں آج میں سارتے قرآن راکھتا تھا اللہ مہیدر لقنو والے لکھے حلقے امام حورن ناو زار ملیے امام زین العابدین ناو ملیے امام محمد باکر ناو ملیے امام جعفر صادق ناو ملیے امام موسیٰ قاظم ناو ملیے امام علی رضا ناو ملیے مسموم آنا لقب کیوں ناو ملیا بولو کیوں نہیں ملیا علامہ فروز آدھر لکھ دے مسموم انوا دن جنو بہتر دفع زار ملے وح 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 کیا بات ہے توڑی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میرا بہتروں امام تو ان کے صدح محتاج ہیں تو ان کے صدح محتاج نہ کریں کیا بات ہے اچھا جڑلے زار سامنے آئیے نا زار عام زارنل ٹیم کوئی نہیں تشریدہ زار سامنے آئیے امام فرمایے جودہ میں تیرا چنگا امام نا یا چنگا شہر نا یادی تُ اسی چنگ امامی ہو چنگ شہریو امام ور رو کیا دن کیڑے جور مچ میرا قاسم یتیم کرنی ہے اے جملہ سمجھنا ہے چودہ معصوم اللہ دی رضا ماندے مالک ہاں اینج زار سامنے آئیے زار جویں سامنے آئیے امام آسمان دے روی اکھیا ہے آسمان دے روی اللہ دی رضا نظر آئیے اللہ دی رضا نو سمجھتے امام ہک گھوٹ برے آئے جت ہوتا ہی ٹور دی گئیے بھا لگ دی گئیے نا دستہ نانے محمد کبرتے آکے کیوین کیتے امام زہراد کبرتے آکے کیوین کیتے اتنا دستہ جڑے لے گھار آئے نا تے بس سر تے اینج تڑپین جے مچھلی پانی تو بغیر تڑپ دیئے امام فرما فروا میرے نانے محمد فرما نے اولاد ماں پہ او دے دیل دی ٹھنڈا کون دیئے میرے سینے تے با لگ گئیے کاسم نے میرے سینے تے سوا نا ہو سکتا میرے سینے تے تھاڑ پاندی ہوئے جوین جے بی بی پتر نو چاہ کے نا نیندر دی حالت تے چا پیو دے سینے تے سوا یے تے کاسم امام مکار کے اٹھے آئے آدھے امام کیا بات ہے کیا بات ہے کیا پین لاؤو پین لاؤو آدھے امام گرم ایڈی جا ہے میری سینہ دیئے میرے لال بچڑ گرم جا نہیں ہوں اے بابی دے سینے تے بابا لحظ دے میمانے کاسم پہ ہو دے چیرے دے روکھیا ہے اچھا وین کر کے آدھے بابا آکھو تو میں چاچے غازی نو بلاوا آکھ تو میں چاچے ہنکیا نو بلاوا آکھ تو میں چاچے حسین نو بلاوا میں مسائح پورا نہیں پڑھنا میں چھوڑ دے ونہاں نے آگے شزادہ کاسم اوس جا آتے جتے اللہ دے نبی روک ویندہا اللہ دے نبی اچھا نا بلیندہ اپنے آپ چاہتا ہے کاسم یاد کرے ہو جائے جتے اللہ دے نبی روک ویندہ اچھا نا بلیندہ ادھ رات ویلے امن دیا پلیاں نو کیوں اکھے سے بیران و زہر میں لگئیے ایو گال کیا بات ہے میری سوچ تو وعد مکان ہو گئیے مالک وڑا پرسہ کا بولر منظور فرمائے ادھ رات ویلے امن دیا پلیاں نو کیوں اکھے سے بیران و زہر میں لگئیے ایو گال سوچ کے چھوٹی اولاد شہزادے کاسم مٹیاں تے بہ گئے ان میری سینڈ سے جناب فضا روایت کریں دیں جڑھ لے تحجد ٹیم ہوئی ہے نا میں پانی بھرے میں سوچے کہ میں پوز اکرامہ لی دیا دیا تحجد نماز ادا کریں جڑھ لے آلیا سینڈ دے حجرت گئے نا جناب فضا سینڈ کیا حالت پلنگ تے نہیں بیٹھیں مٹیاں تے بیٹھیں مٹیاں تے بیٹھیں انج گالچ بہیں پاکیا دیں اما دعا منگو شالا میرے براوانو خیر ہوئے میں خواب وکھے آئے نانے محمد پاگلت ہی ہوئیے اما زہرانو درد بھلے ہوئے بی بی آ دیے تیرے براوانو خیر ہے جلدی تے زاکری دا جوڑ کوئی نائزہ داروں بی بی آ دیے تیرے براوانو خیر ہے ان میری سینڈ آئے جناب کلسوم سینڈ دے حجرت جناب کلسوم سینڈ دے ایو حالتے ان گالچ بہیں پاکیا دیں اما دعا منگو شالا میرے براوانو خیر ہوئے میں خواب وکھے آئے کابینو بھا لگی ہوئیے دادے ابراہیم دے پاگلت ہی ہوئیے بی بی آ دیے تیرے براوانو خیر ہے ان دروازہ کھولیا ہے ترہیس سال دا بچہ ہے جڑا زمین تے لکی را مار کے آدھا پی آئے واہ غربتہ واہ غربتہ اینس جابے فیضہ سینڈ سارتے ہاتھ رکھے فرمایا بچہ تو تھوڑی دیر بعد آمیں تو جڑی شے کھسے میں تن علیدی وڈی دیکل لے دے ساں جڑ لکھے نا تو جڑی شے کھسے میں تن علیدی وڈی دیکل لے دے ساں شہزادہ کاسم سارا چاہ کیا دے اماں میں نے سنجان میں کوئی غریب پہ ہو دے غریب پتران اماں میں تے امیر پہ ہو دے امیر پتران اماں میں دس سن آیاں بابے نو ظاہر مل گئیے او جوانوں ظاہر دہنا آئے میری سینڈ پیزہ دے سارتو چادر ڈھائے گئیے پہلا قدم چاہ کے عدی زانب جل دیا تیرا خواب صحیح ہے بطری جا بلان آئے بطری چاہ ملتا ہے